بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش آمدید گرلز میرا نام نازی عاطف ہے میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں جی گرلز آج کا ہمارا ٹاپک ہے حمد اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حمد وہ نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعریف بیان کی جاتی ہے اس حمد میں بھی شاعر اکبر العبادی اللہ تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنی ذات اور صفات میں یکتہ ہے اس پوری کائنات کو بنانے والی صرف واحد اللہ تعالی کی ہی ذات ہے اس لئے ہمیمیشہ اس کی حمد و سنا کرتے رہنا چاہیے اب آتے ہیں اس کی تشریحات کی طرف ہم نے چار اشار کو ملا کر ایک بند بنانا ہے اور پھر ہم نے اس کی تشریح کرنی ہے جیسا کہ آپ دیکھیں خدا کا نام روشن ہے خدا کا نام پیارا ہے دلوں کو اس سے قوت ہے زبانوں کو سہارا ہے خدا ہی ہے زمینوں آسمان کا خالق و مالک اس کی قدرت و سنت نے عالم کو سوارا ہے اس بند میں شاعر ہمیں بتا رہے ہیں کہ خدا کا نام اس قدر روشن اور پرنور ہے کہ اسے ادا کرنے سے ہی ہمارے دلوں کو قوت اور سہارا حاصل ہوتا ہے واحد اللہ تعالی کی ہی ذات ہے جس نے یہ زمینوں آسمان اور اس کائنات کی ہر چیز بنائی اور اس کی قدرت اور حکمت سے دنیا کا کاروبار ایک منظم طریقے سے چلتا ہے جی بند نمبر دو ہے تماشا اس کی قدرت کا برو بہر میں ہے ہر دم ادھر موجیں ہوا کی ہیں ادھر پانی کا دھارہ ہے اسی کے حکم سے ہے رات دن کی یہ کمی بیشی اسی کے حکم کا تابع فلک پر ہر ستارہ ہے اس میں آپ دیکھیں برو بہر کا مطلب ہوتا ہے خوشکی اور سمندر اس کے بعد کمی بیشی یعنی کمی اور زیادی تابع کا مطلب ہوتا ہے کسی کا حکم ماننا تو اس بند میں شاعر ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالی کے حکم کے بغیر اس کائنات میں ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا زمین پر رہنے والی مخلوقات ہوں یا سمندر کی تہہ میں بسنے والی سب اللہ کے حکم کو ہی مانتے ہیں اللہ کے حکم سے ہی دن کے بعد رات آتی ہے اور رات کے بعد سورج نکلتا ہے آسمان پر چمکنے والا ہر ستارہ بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے جی بند نمبر تین دیکھیں اسی کے حکم سے پھل اور غلے کی ہے پیدائش زمین پر بدلیوں سے اس نے پانی کو اتارا ہے اسی کے انتظام و حکم سے موسم بدلتے ہیں وہی ہے وقت پر جس نے ہواوں کو ابھارا ہے اس بند میں شاعر بتا رہا ہے کہ یہ جو اللہ ہی ہے جو نظام کائنات چلا رہا ہے زمین کے سینے سے پھل اور اناج کا پیدا کرنا اور بارش کے ذریعے پانی سے زمین کو سیراب کرنا بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا جلوہ ہے اللہ کے حکم سے ہی موسم بدلتے ہیں سردی کے بعد گرمی بہار اور برسات ان سب کا آنا اور جانا ایک منظم طریقے سے جاری ہے یہ سب اللہ کی قدرت کے ہی کرش میں ہیں اس کے حکم سے ہی ہوائے چلتی ہیں یہ کہ ہر شہے میں صرف اور صرف اللہ کی قدرت چھلتی ہے جی گرلز بند نمبر چار ہے زمین پر سبزہ گل کی نمودے کیسی پیاری ہیں فلک پر چاند سورج کا بھی کیا دلکش نظارہ ہے کوئی ذرہ نہیں عالم میں اس کے علم سے باہر جو مرضی اس کی ہے دخل اس میں دے یہ کس کو یارہ ہے اس بند میں آپ دیکھیں کہ شاعر ہمیں بتا رہا ہے کہ زمین پر جو یہ سرسبز و شاداب فصلیں اور باغات ہیں یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت ہے وہ ہی ان کو پیدا کرنے والا ہے آسمان پر موجود چمکتا ہوا سورج اور رات کو روشنی بکھیرنے والا چاند بھی اللہ تعالیٰ کا ہی کمال ہے اس کائنات میں کوئی ایک ایسا ذرہ نہیں ہے جو اللہ کے علم سے باہر ہو اور جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اور جو اللہ نے لکھ دیا ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا نہ کسی میں اتنی ہمت اور جورت ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی کر سکے اپنی مرضی سے جلایا اور مارا ہے دو روزہ زندگی ہے جاہو حشمت پر نہ ہو غافل فریدوں ہے نہ خیسرو ہے سکندر ہے نہ دارہ ہے جاہو حشمت کا مطلب ہوتا ہے شان و شوکت اور یہ باقی جو نام دیئے گئے ہیں سکندر فریدوں خسرو یہ سارے بہت بڑے بادشاہ ہو کے گزرے ہیں تو اس بند میں شاعر ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی زندگی اور موت دینے والا ہے اس کی مرضی سے ہی یہ سانس چلتی ہے اور اگر اس کا حکم ہو جائے تو یہ سانس بند ہو جاتی ہے وہ ہی زندہ رکھتا ہے اور وہ ہی ہمیں مارتا ہے اس لئے زندگی کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت سمجھنا چاہیے اور دنیا میں ملے ہوئے مال و دولت اور عیش و عرام پر کبھی بھی غرور نہیں کرنا چاہیے یہ دو دن کی زندگی ہے اس میں اللہ سے غافل ہونا نقصان دے ہے کوئی بادشاہ ہو سکندر ہو یا کوئی ولی ہو اللہ کے حکم کے آگے کچھ نہیں جی بان نمبر چھے ہے یہ جب تک سانس چلتی ہے سمجھتے ہو ہمیں ہم ہیں عجل جب سر پر آ پہنچی تو پھر کیا بس ہمارا ہے کرو تات خدا کی وس وہی معبود برحق ہے اس کی شان یکتائی جہاں میں آشکارہ ہے اس میں عجل کا مطلب ہوتا ہے موت عطاعت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی عطاعت کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا محمود بھرق کہ وہی ایک واحد ہمارا معبود ہے ہمیں پیدا کرنے والا ہے تو اس بند میں شاعر ہمیں بتاتا ہے کہ جب تک یہ سانس چل رہی ہے ہمیں پتا ہے کہ ہم زندہ ہیں لیکن اس سانس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے جب موت آ جاتی ہے تو دنیا کی ہر چیز یہاں ہی رہ جاتی ہے اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عطاعت کرنی چاہیے اس کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے جی گلز بند نمبر ساتھ ہے اگر آمال اچھے ہوں تو پاؤ گے بڑے درجے سمجھ لو امتحان اس دار فانی میں تمہارا ہے بزرگوں کا عدب اللہ کا ڈر شرم آنکھوں میں انہی اصاف کی نسبت مذاہب میں اشارہ ہے اور آخری بند میں شاعر اکبر علیہ بادی کہتے ہیں بہت دلکش اور دل میں اتر جانے والے انداز میں ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ دنیا یہ زندگی ختم ہونے والی ہے اور یہ ہمارے لئے ایک امتحان گاہ ہے اگر ہم اس زندگی کے امتحان میں اچھی کارکردگی دکھائیں گے تو آخرت میں نتیجہ بھی ہمیں اچھا ہی ملے گا بزرگوں کا عدب لحاظ اور اللہ سے ڈرنا ہی اچھے انسانوں کا شیوہ ہے اور ان اچھے عمال کو اپنانے کا حکم ہی ہمیں دیا گیا ہے جس کی اس پوری کائنات پر حاکمیت ہے جی گلز آپ لوگوں کو تشریحات کی سمجھ آگئی ہوگی آپ لوگوں نے اس کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی کرنے ہیں ان اشار کی تشریحات کرنی ہیں اور مرکزی خیال کرنا ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی آپ نے اس کو اچھی طرح پڑھنا ہے اور یاد کرنا ہے گوڈ لک اللہ حافظ